کنفیوزن 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 کسانوں کے من میں ایک کنفیوزن رہتا ہے کہ ہم کون سا فصل بوئے ہیں مئی تبتا ہوا دھوپ کا سمیں جون میں مانسون کا آگمن اور سب سے بڑی بات کی پچھلے سال صحیح ریٹ کسانوں کو نہیں مل پانے کرنے کسانوں کو نقصان بھی ہوا تھا سمجھ سے یہ تھا کہ کسانوں کی لاغت تک نہیں نکل پائی تھی کسان آج اس سمیں بہت کنفیوزن میں اس ورس پہت کنفیوزن میں ہی کہ ہم کون سا فصل بوئے جسے ہمیں اچھا اتپادن ہو سکے اس کے لئے انہیں اچھے فصلوں کا چین کرنا پڑے گا اس میں اچھے ویرائیٹی کا چین کرنا پڑے گا تو کسانوں کے سامنے ایک سمجھ سے ہی کہ ہم کون سا فصل لگائیں جس سے ہمیں اچھا اتپادن ہو مارکٹ میں اچھا ریٹ ملے اور ہم اچھے سے بیچ سکیں تو اس کے لئے کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے میں کچھ ایسے فصلوں کا نام بتا رہا ہوں جس کو لگا کر کہ آپ ہو سکتا ہے بہت اچھا پیسہ کمالیں اور اپنا لاغت کے ساتھ اور پروفیٹ بھی بہت اچھا خاصا نکال لیں مئی اور جون میں بوئے جانے آلے کچھ ایسے فصلوں کے بارے میں جان لیتے ہیں جس سے اچھا پروفیٹ ہو سکتا ہے اگر میں پہلے فصل کی بات کروں تو بھنڈی یا جلوائیو اگر اس کی بات کروں جلوائیو کی تو بھنڈی ایک گرم موسم کی فصل ہے یا تھنڈ کے پرتی ادھیک سمیدن سیل اگر میں عوضی کی بات کروں تو سو دین سے لے کر کے ایک سو تیس دن تک کی اس کی عوضی رہتی ہے اگر میں انمانی لاغت خرچ کی بات کروں تو لگ بھگ اٹھارہ سے پچیس ہزار روپے تک کے خرچ آ سکتا ہے اور یدی میں اتھپادن کی بات کروں تو یہ پچاس سے ساٹھ ستر کونٹل تک پر اکڑ بھی ہو سکتا ہے یہ اپنے دیکھ ریٹ کے اوپر ہے میں نے یہ لگ بھگ آگڑا بتایا ہے اب اگر میں اس کے اپنے اکچھت لاپ کی بات کروں تو انمانی لاغ اگر مارکٹ میں ریٹ اچھا ہے تو پچھتور ہزار سے ایک لاکھ تک کا اس میں پر اکڑ پھائدہ ہو سکتا ہے دوسرے نمبر میں رکھنا چاہوں گا کریلا کو کریلا ایک بہت اچھی فسل ہے اگر اس کی جلوائیو کی بات کروں تو فسل کو مدھیم گرم تاپمان کے اوشکتہ ہوتی ہے اور یہ ٹھن کے پرتی بہت سمیدن سیلیں اس کی انمانی لاغت ساٹھ سے اسی ہزار تک آ سکتا ہے اور یدی پرتی اکڑ انمانی اتھپادن کی بات کروں تو آٹھ ٹن سے لے کر کے گیارہ ٹن تک کا اتھپادن ہو سکتا ہے اور اب ایک چھت لاپ کی بات کروں تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار تے دو لاکھ دس جار تک کا اپکچھت انمانی لاغ ہو سکتا ہے تیسرے نمبر میں ادرک ادرک ایک بہت اچھا فسل ہے اور یدی اس کے میں انمانی لاغت کی بات کروں تو چالی سے پچاس ہزار کے بیچ انمانی لاغت آ جاتا ہے اور یدی میں اس کے اتھپادن کی بات کروں انمانی لاغت اتھپادن کی بات کروں تو پرتی ایکڑ سو کوئنٹل سے ایک سو بیس کوئنٹل تک انمانی لاغت اتھپادن ہو سکتا ہے اور یدی میں اس کے انمانی لاغت کے بات کروں تو لگ بھگ اس میں انمانی لاغت دو لاکھ اسی ہزار سے تین لاکھ تیس ہزار کے بیچ انمانی لاغت لاغت ہو سکتا ہے لوکی ایک اچھی فصل ہے اگر آپ اسے لگانا چاہتے ہیں تو پندرہ مئی سے لے کر کے آپ جون میں بھی لگا سکتے ہیں لوکی میں کم لاغت آتا ہے اور اتھپادن اچھا ہوتا ہے اور ریٹ ملنے پر منافع اچھا ہوتا ہے یا لوڈنگ میں بہت اچھا جاتا ہے تو لوکی بھی آپ ایک فصل لے سکتے ہیں لوکی کا جو ریٹ ہے مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کئی بار لوکی کا ریٹ کم بھی ہو جاتا ہے اور کئی بار لوکی کا ریٹ بہت اچھا مل جاتا ہے اگلا فصل آپ بیگان کا لے سکتے ہیں بیگان میں لاغت تھوڑا زیادہ آتا ہے کیونکہ اس میں تنہ چھدک اور فل چھدک کا اٹیک رہتا ہے آپ اگر گرافٹڈ بیگان لگاتے ہیں تو اس میں اتھپادن بہت زیادہ ہوتا ہے اور لمبے اوڈی تک چلنے کے کارن اس میں پیدا بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ ریٹ اچھا دے دیا تو آپ کو بیگان اچھا فائدہ بھی دے سکتا ہے اس میں لاغت تو آتا ہے لیکن پیدا بھی اچھا ہو سکتا ہے اس لئے بیگان بھی ایک اچھا اپسن ہو سکتا ہے ایک اگلا اپسن بھی قدو ہو سکتا ہے اگر اس کے میں انمانیت لاغت کی بات کروں تو چالیس سے پیدالی جار کے بیچ انمانیت لاغت آ سکتا ہے یہ دی میں اس کے انمانیت اتھپادن تتی ایکڑ کی بات کرو تو پچھتر پوٹل سے سو پوٹل تک انمانیت اتپادن ہو سکتا ہے یہ دی میں اس کے انمانیت لاب کی بات کرو تو پچھتر ہزار سے ایک لاکھ کے بیچ انمانیت لاب ہو سکتا ہے اگلا اپسن میرس کا بھی ہو سکتا ہے اگر میں اس کے انمانیت لاغت خرچ کی بات کرو تو انمانیت لاغت جو ہے وہ ساٹھ ہزار سے ستر ہزار کے بیچ انمانیت لاغت آ سکتا ہے اگر میں پرتی اکڑ انمانیت اتپادن کی بات کروں تو انمانیت اتپادن پرتی اکڑ گیارہ ٹن سے پندرہ ٹن ہو سکتا ہے انمانیت لاپ کی اگر بات کروں پرتی اکڑ تو دو لاکھ بیس ہزار سے تین لاکھ تک انمانیت لاپ ہو سکتا ہے اگلا فصل آپ ٹاماٹر کا لے سکتے ہیں ٹاماٹر کی ارلی ویرائٹی آپ مئی مہنے کے آخری میں نرسری کے لیے دے دیجئے جون مہنے میں نرسری ملے گی آپ اس کی ارلی ویرائٹی لگا سکتے ہیں ٹاماٹر میں ایک انمانیت لاگت کی بات کروں تو اگر آپ اس میں باز بلی لگاتے ہیں ملچنگ لگاتے ہیں ڈریپ پائپ لگاتے ہیں تو ایک انمانیت لاگت لگ بگ ایک لاکھ کے آس پاس آ جائے گا اگر ایک انمانیت پرتی اکڑ اتپادن کی بات کروں تو چودہ سو کیرٹ کے لگ بگ پرتی اکڑ اتپادن لگ بگ آ سکتا ہے اگر میں اس کے انمانیت لاگ کی بات کروں تو لگ بگ انمانیت لاگ تین لاگ سے ساڑھے تین لاگ پرتی اکڑ انمانیت لاگ ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو کسی بھی طرح سے اچھا لگ رہا ہو تو نیچے لال کلر کا بٹن ہے اس کو دبا کر سبسکرائب کر دیجئے اور میرے چینل کو لائک کر دیجئے چلیئے آگے بڑھتے ہیں اگلے فصل کی بات کروں تو کھیرہ ایک اچھا فصل ہو سکتا ہے یا کم سمئے میں جلدی پیداوار دیتا ہے کھیرے میں اگر انمانیت لاگت کی بات کروں تو کھیرہ میں اگر آپ باس، ٹریپ، ملچنگ کا اپیوگ کرتے ہیں اور دھنک طریقے سے کھیتی کرتے ہیں تو لگ بھگ لاغت ایک لاکھ روپے کے لگ بھگ آ سکتا ہے اگر یہ انمانیت اتبادن کی بات کروں تو لگ بھگ انمانیت اتبادن پرتی اکڑ پندرہ ٹن سے بیس ٹن تک انمانیت اتبادن ہو سکتا ہے اگر میں اس کے انمانیت لاغ کے بارے میں بات کروں تو لگ بھگ انمانیت لاغ لگ بھگ انمانیت لاغ پرتی اکڑ ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ کے بیچ ہو سکتا ہے دوستو میں نے ابھی اس ویڈیو میں جو فصل کے لاغت اتبادن اور لاغ کے بارے میں بتایا ہے وہ انمانیت ہے انمانیت پرتی اکڑ ہے اگر لاغت کسان کے اوپر نبھر کرتا ہے کس طرقے سے کھرچہ کر رہے ہی فصل کے اوپر تو اس کی لاغت بڑھ بھی سکتی ہے کم ہو سکتی ہے اتبادن کی بات کرو تو اگر کس طرقے سے کسان اس فصل کی دیکھ رہے کر رہا ہے اس پر بھی نبھر کرتا ہے اتبادن گھڑ بھی سکتا ہے بڑھ بھی سکتا ہے پرکردی کے اوپر بھی depend کرتا ہے कि جس سے کئی بار اتبادن کم بھی آجاتا ہے کئی پر زیادہ آجاتا ہے ویسے ہی اگر میں لاپ کی بات کروں تو ریٹ کے مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر نبھر کرتا ہے کہ پادن کتنا ہوا ہے اس کے حساب سے کتنے میں بھی کر رہا ہے اس سے کتنا لاپ ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں انمانیتی یہ گھٹ بڑھ سکتی ہے پریشتی کے اوپر نربھر کرتی ہے اس سمیے کے تو دوستو اگر یہ ویڈیو کہیں بھی آپ کو اچھا لگا ہو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے زیادہ سے زیادہ کسانوں کو اسے سیئر کریے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریے دھنیمات دوستو